موسیقی پاکستان کے عوام کا کیا بن رہا ہے پہنگائی کی طرف جاری ہے ڈالر کی طرف جاری ہے موشت بدحالی کی طرف جاری ہے اور ان کا صرف ایک ہی ہے اب وہ سیاسی مدان میں اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے سیاسی مدان میں دور دور تک چودہ جماعتی کا حد کہ اٹھائیس جماعتیں بھی کٹھی ہو جائیں تو عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور ان کو نظر آ رہا ہے روز روشن کی طرح آیا نظر آ رہا ہے کہ جناب آپ کا چپٹر کلوز ہو چکا ہے پولٹیکل بیٹل آپ ہار چکے ہیں سیاسی جنگ ہار چکے ہیں انتخابی جنگ ہار چکے ہیں اب ان کا صرف ایک ہی ہے اور عدالتی جنگ بھی ہار چکے ہیں عدالتوں میں بھی ابھی تک کوئی ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب کو فوراں ان کو کہا جائے کہ جی آپ عمران خان ناہل ہو گئے بس یہ جملہ سننا چاہتے ہیں اور یہ جملہ سننا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ نواز شیف صاحب کو انہل کرا دیا یہ تھا اس لیے ہمیں بھی عمران خان صاحب کو انہل کرا دیا جائے اب زمین آسمان کا فرق ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پورا ایک سال ہونے کو تقریباً دس مہینی ہو گئے ہیں اپریل سے لے کے اور آن ورڈ آج تک اور میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب کسی حکومت کو فارغ کرنا ہو تو اس سے پہلے بھی فائلیں تیار کر لی جاتی ہیں کہ جناب اس حکومت کو مفارق کر رہے ہیں تو کرپشن کی فائلیں تیار ہوتی تھیں اور اس وقت حکومت گرا دی جاتی تھی خواہ ففٹی اے ٹو بھی کے ذریعے گرائی جائے یا آدروائز گرائی جائے تو فوراً افتجاج کرنے کی صورت میں کہتا ہے یہ جناب آپ کی فائلیں ہیں یہ دیکھ لیں اگر آپ زبان بند رکھیں گے تو آپ کو ریلیش ملے گا اگر زبان بند نہیں رکھیں گے تو پھر ہم آپ کو آگے پر سیٹ کریں گے اب یہ پہلی گورنمنٹ ہے پہلی جماعت ہے پہلی گورنمنٹ ہے کہ یہ جس کو گرائیا گیا لیکن کرپشن کی فائلیں ان کی نہیں ہیں ابھی تک نہ صرف وزیراعظم عبران خان سابق کے خلاف بلکہ کسی بھی ان کی کابینہ کے میمبر کے خلاف بھی ابھی تک کوئی ایک فائل بھی ان کے پاس نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی کرتوت ہیں اس لیے ہم آپ کو آگے بڑھ آگے اگر آپ بڑھے اور اگر آپ نے احتجاج ختم نہ کیا تو ہم آپ کے خلاف یہ کیسز چلائیں کیسز کیا بن رہے ہیں انصداد دہشہ دیدی کے دالت میں کیا ہے جی دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف وردی کی ہے دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف وردی پر اس وقت پوری کی پوری کابینہ جو ہے عمران خان صاحب کی اور ان کے رہنما جو بولتا ہے ان کے خلاف مقدمہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ چکے ہیں جیلوں میں ڈال کے دیکھ لیا تشدد کر کے دیکھ لیا اس وقت بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے اب مریم صاحبہ خاص طور پر مسلم نواز کا مسئلہ ہے مریم صاحبہ وہ مسلسل اب اداروں پر دباؤ بڑھا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ پر بھی اور ان کے عدلیہ پر بھی دونوں پر پریشر بڑھا رہی ہیں کہ بس جی ہمیں سیاسی میدان میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہماری مدد کریں ہمیں بیل آؤٹ پیکج دیں جیسے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج مانگا جا رہا ہے اسی طریقے سے ہمارے اداروں سے بھی بیل آؤٹ پیکج مانگا جا رہا ہے کہ عمران خان کو فارغ کرنا ہے لیکن بدقسمتی ان کی اور خوشقسمتی عمران خان کی ابھی تک ایسا ہو نہیں سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سالڈ کیس نہیں ہے مثلا الیکشنی کمیشنر پاکستان اس کے پاس صرف ایک ہی معاملہ ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی اور عمران خان اور ان کے میچے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف معاملات اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اگر آپ سمجھیں کہ پی ٹی آئی مخالف اتحاد کا جو ایک مجموع ہے اس کے لئے وہ کچھ بھی نہیں ہے ایک سے بڑی سیاسی جماعت جس کو عوام میں مقبولیت حاصل ہے جس کو عوام پسند کرتے ہیں اس جماعت کو کرش کرنے کے لیے جو اس وقت اڈا استعمال ہو رہا ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اور اس کے سربراہ ہے چیف الیکشن کمیشنر ایک آپ کو خبر بتاتا ہوں کہ ایک کیس ہے جی ان کو پارٹی لیڈرشپ سے ہٹایا جائے وہ کیس آج لگا ہوا تھا تو جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا رہا ہے کہ درخواست گزار تو آ نہیں رہا درخواست گزار کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ اس کیس کو پسٹیڈ کر رہے ہیں اس کیس کو فارق کریں جو اپلیکنٹ ہی نہیں آنا چاہتا نہ اپلیکنگ ہٹا رہا ہے نہ ان کا وکیل آ رہا ہے تو آپ ہمیں نوٹس پہ نوٹس جاری کر رہے ہیں مدعی کا پتہ ہی نہیں وہ ہے بھی یا نہیں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے معزز ارکان نے کیا کہا جن کو فواد چوشتہ منشی کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ان کو بھی ہم بلا لیتے ہیں تو ان کو بلا لیتے ہیں یعنی کہ وہ آتے نہیں ہیں لیکن اس کے باویود کافی آرگومنٹس دی ہیں بیریسٹر نے لیکن بیریسٹر صاحب کی باتوں کو نہیں سنا گیا اس کی ریزن ہے کہ وہ کرنا سکریو کرنا عمران خان کو اور پارٹی لیڈرشپ پارٹی کی عادت سے ہٹانے کا کیل آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سوچ ہے اور وہ حب ہے اس وقت تمام چودہ جماعتی اتحاد کا حب ہے عمران خان کو اڑا کے رکھتے ہیں کوئی طریقہ استعمال نہیں ہے پھر اسد عمر صاحب فواد چوزی صاحب اور وہ توہین عدالت توہین الیکشن کمیشن اس پہ کوئی ان کا یہ اختیار ماننے کے لیے تیار نہیں لیکن وہ ہر تیسرے دن ایک موٹس جاری کر دیتے ہیں اور صرف کس کو کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور کسی کو نہیں اور ابھی تک کسی اور کو استعمال نہیں کیا کسی کے خلاف نوٹس ایشو نہیں کیا توہین عدالت کا توہین الیکشن کمیشن کا اور یہ تو یعنی مدعی نہیں ہے لیکن ہم نے کیس پرسیڈ کرنا ہے یہ ممنوع فنڈنگ کیس بائیس یہ چل رہا ہے اور اس کی ڈیٹیل ساری ساری موجود ہے یہ اس کے بعد اقلا کیس کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی باہر مظاہرہ ہوا اور مظاہرے میں دفعہ سو چوالیس کی خلاف وردی کی اور عمران خان صاحب پہ انصداد دیشگردی کی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اور ان پہ ایف آئی آر درج کروائی انصداد دیشگردی ایکٹ کے تحت وہ چل رہا ہے اس کی اب عمران خان صاحب دخمی ہے وہ ان کے پاس میڈیکل گراؤنڈز ہیں اور وہ نہیں آ رہے اور ریلیف مل جاتا ہے یہ ایک الگ چپٹر ہے لیکن وہ ایک صرف کہنے کا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج لیکن مقدمہ درج ہوتا ہے انصداد دیشگردی ایکٹ کے تحت اور اتنا بڑا یعنی کہ بہت بڑی دہشت پھیلا دیئے تو یہ ہو گیا فواد چوش صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے منشی کا اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ ساری کی سارے پھر توہین عدالت کا ایک الگ کیس چل رہا ہے یہ ممنوع فنڈنگ ممنوع فنڈنگ کے ساتھ جو دوسرا کیس تھا انصداد دیشگردی کے عدالت میں راجہ جواد عباس صاحب اس میں وہ نہیں آئے عمران خان صاحب تو ان کی زمانت آج خارج کر دی گئی ہے اور زمانت خارج کرنے کے بعد اب فردر ان کو سارے تین بجے کا کہا کہا جی آپ پیش ہوں لیکن ڈاکٹرز نے غکلا نے ان کی میڈیکل ریپورٹس پیش کی اور بتایا کہ 73 سال ان کی عمر ہے اور وہ بغیر سہارے چل نہیں سکتے گولیاں لگی ہیں توہزش شاہ سب کچھ ہے ایک اور بینکنگ کورٹ میں کیس چل رہا تھا بینکنگ کورٹ میں کیس بینکنگ عدالت میں چل رہا تھا وہاں پہ بھی لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ جایا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بینکنگ کورٹ کو وہ بھی عمران خان صاحب کے خلافہ ان کو روک دیا اور انہیں کہا کہ جی اگلی سماعت تک آپ کوئی کاروائی نہ کریں بائیس فروری تک لہٰذا بینکنگ کورٹ کی جج رخشیندہ شاہین کو یہ آرڈر موصول ہوا ہے اور وہ مقلاء نے دیا ہے تو یہ بھی عمران خان صاحب یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ڈسٹرک کورٹ میں عمران خان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو ریلیف لینا پڑا اس کے بعد ایک اور کیس ہے وہ شاید ریپورٹ نہ ہوا ہو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی یہی ہے عمران خان عمران خان کو غابو کرنا اور وہ ہے پشاور ہائی کورٹ میں وہ جیتے ہیں پاکستان ضمنی الیکشن جیتا تھا عمران خان صاحب نے اور ضمنی الیکشن جیتنے کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف اب پشاور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی اور وہ کی گئی ہے کیونکہ ایک کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی بیٹی کے بارے میں ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے ان کی بیٹی کے بارے میں اور دوسرا کیس چل رہا ہے اب پیشاور ہائی کورٹ میں بھی آ گیا اور پیشاور ہائی کورٹ میں بھی یہی کہ جناب انہوں نے اپنی بیٹی ظاہر نہیں کی اور یہ زمین الیکشن تو انہوں نے وہاں پہ کہا گیا کہ ان کی جو سیٹ ہے وہ استیفہ دے چکے ہیں اور وہ سیٹ خالی ہے اب لیکن وہ بلا موت یہ سوتا کہ غیر مصر ہو جاتی ہے لیکن پیشاور ہائی کورٹ میں یہ دخواست پر اٹھارہ مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے اٹھارہ مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے اگین امران خان پیشاور ہائی کورٹ میں امران خان اسلام آمد ہائی کورٹ میں امران خان لاہور ہائی کورٹ میں امران خان الیکشن کمیشن آف پاکستان میں امران خان اسلام آمد نیسٹر کورٹ بینکنگ کورٹ میں امران خان دہشت گردی کی عدالت میں امران خان اور اس کے ساتھ یہ تو صرف ہیں اس کے بعد آگے سنیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور ترخواست تھی اور وہ تھی ڈاکٹر شہبازگل اور عمران ریاض خان کہ ان کے نام ایسیل میں ڈالے ہوئے اگین وہ بھی عمران خان صاحب سے جڑے ہوئے کیونکہ وہ ایشو ڈاکٹر شہبازگل پاکستان تحریکن صاحب اور ان کے نام ایسیل میں ڈالے گئے دونوں کو باہر جانے سے روح دیا جا تھا عمران ریاض خان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کو نہیں جانے دیا گیا اور ان کا نام ایسیل میں وہ بھی عمران ریاض خان اور ڈاکٹر شہبازگل اگین اس کے بعد آزم سواتی صاحب کے خلاف کل آئیوٹی درخواست زمانت خارج کرنے کے لئے عمران خان تو اس وقت پورے کے پورے آپ دیکھ لیں کتنا محنت کی جا رہی ہے اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جان ہو تو ہی کچھ ہوگا نا کوئی جان ہو کسی مقدمے میں تو عدالتیں بھی اس پر پھر فیصلے سناتی ہیں عدالتیں بھی سزائیں سناتی ہیں عدالتیں بھی کاروائی کو آگے بڑھاتی ہیں اب یہ چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں اور ان کیسز میں ان کو کوشش کی جا رہی ہے اب کیا ہے کہ ادھر سے زمانت خارج ہوئی اور ادھر سے جناب ہل جل شروع ہو گئی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لئے اور اس وقت پھر کر میں ایک اور پروگرام بھی دیکھ رہا تھا اور اب اس میں ٹاک شوز میں بھی خاص طور پر ہر ٹاک شوز میں ایک چھٹکلہ ضرور عمران خان کے بارے میں لوگوں کے ذہن تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کا ذہن عمران خان سے ہٹ جائے اور وہ دور ہو جائیں عمران خان صاحب سے تو معاملہ یہ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ایک اور ایک اور بھی کام سننیں جی وہ ہے عثمان بزدار صاحب عثمان بزدار صاحب کو بھی بالاخر نیب نے بلالی ہے اور سولہ فروری کو اور الزام ہے کرپٹ پریکٹسز اس سے پہلے ابھی کچھ ہوا نہیں ہے کرپٹ پریکٹسز کا ایک جنرل الزام لگا کے ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے تو یہ ہے ساری کی ساری صورتحال یہ ہے سب کی صورتحال اور اب عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے پوششیں کی جا رہی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک ان کی گرفتاری کا وقت نہیں آیا اور بہت مشکل ہے کہ ان کی گرفتاری اس طریقے سے ہو سکے گی کیونکہ درزمان پارک میں بھی کارپنان کی تعداد بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کی ان کی خواہش ضرور ہے ان کو گرفتار کر لیں اور ان کو جیل میں ڈال دیں لیکن میں ان کی گرفتاری کے لیے یہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ زبان پارک میں کر جائیں گے تو خدشہ یہ ہے کہ سانہیہ مارڈل ٹاؤن جیسا کوئی دوسرا واقعہ نہ ہو جائے اس لیے یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ جو اندر ہوتا ہے وہ اندر کی خواہشات اور جو رکاوٹ ان کو نظر آ رہے ہوتی ہے وہ زبان پہ آ جاتی ہے تو مریم صاحبہ نے پچھلے دن انہوں نے کہا بھی ہے مریم صاحبہ نے میرانہ صاحب نے بھی کہ جناب میں اس نے خواتین اور بچوں کو ڈال بنایا ہوا ہے اور یہی الفاظ تھے جب مارڈل ٹاؤن میں آپریشن کیا گیا تھا ڈاکٹر طاہرل قادری صاحب کے خلاف اور اس میں چودہ معصوم جانے جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی میں دیکھوں گا شہید ہو گئی خواتین بچیاں بے معصوم اور وہ بھی درود پاک پڑھتے ہوئے اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا وہ چودہ جانے جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو اور ان کو آج تک انصاف نہیں ملا تو اس لیے یہ وہی الفاظ مریم صاحبہ اور رانہ صاحب استعمال کر چکے ہیں کہ انہوں نے خواتین اور بچوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے عمران ریاض خان نے عمران خان نے سوری تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ خواہش ہوتی اندر کی کہ رکاوٹ کیا ہے اس کا مطلب ہے اس پر ایک کام کر چکے ہیں کہ اگر ہم ان کو گرفتار کرنا چاہیں تو پھر رکاوٹ کیا ہوگی تو رکاوٹ یہ ہے اور اس میں جانے جا سکتی ہیں اور خواتین اور بچے وہاں پر موجود ہیں فیملیز موجود ہیں تو یہ ہے صورتحال جی تو انشارٹ عمران خان جو ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے اداروں پر بڑھاؤ پرحشر پڑھاؤ لیکن سادہ سی بات ہے الیکشن کروائیں جان چھڑوائیں اور یہ پرشر آشتہ آشتہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ